اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے تصویروں میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں پہلی بار دوسری بار تیسری بار جتنی دفعے وہ بھاوک ہوئے ان کی آنکھوں سے آنکھوں چھلکے وہ تمام شارٹس اس وقت آپ کی سکرین پر راکیش ٹھکیت یہ کسان آمدولن کا گازی پور بارڈر پر چہرہ رہے ہیں پچھلے 62-63 دنوں سے لگاتار کل شام کو جب یہ معلوم بڑا کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور پرشاستن سکت ہوگا اس آمدولن کو سماپ کر سکتا ہے تو اس کے باد یہ درشن تھا گازی پور بارڈر پر سرکار کا سختی پردرشن ہوا کل بدوار دیر رات بجلی کی سپلائی کاٹ دی گئی گروار کو پانی کی سپلائی بند کر دی گئی گازی پور بارڈر پر پوری رات سرکشابل تینات رہے دونوں اور سے گازی پور بارڈر کو بند کر دیا گیا کئی جگہوں سے پردرشن کاری ہٹا دیئے گئے اور 44 نیتاؤں کے خلاف پولیس نے نوٹس چسپا کر دیا اس کے بعد ایک نیا روخ سامنے آیا ہے اس سکتی کے بارڈر پر کسان ڈٹے رہے ٹکٹ نے یوپی کا پانی نہیں پیا پوری رات کسان جاگتے رہے پشنی یوپی سے گازی پور آنے کی اپیل کی گئی اور سیما پر ڈٹے رہنے کا اعلان کیا گیا اور پردرشن کاریوں کی تعداد گھٹی ضرور ہے تھوڑی پہلے کے مقابلے میں یہ بھی ایک ڈٹے ہیں آج جارہ بجے مہا پنچایت بلالی گئی ہے مزفر نگر میں تو کل شام سے بہت تیزی سے گھٹنا کرم بدلہ ہے گازی پور بارڈر پر بجلی اور پانی کی سپلائی کارڈ دینے کے باز سے اور سرکشہ بلوں کی زبردست تیناتی کے باز سے گازی آباد پولیس نے دھارہ 133 لگا دی اس علاقے میں جہاں پر یہ اندولنگ چل رہا تھا سرکار کی سختی بہت ساپ دکھائی دی چھپیس جنوری کی ہنسا کے بعد نہ صرف ڈلی میں بلکہ گازی پور بارڈر پر بھی نوٹس چسپا کیے گئے ایف آئی آر کی گئیں راکیش چکیت کا نام تھا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی دفعے کل شام کو بھاوک ہوئے اور اس بھاوکتہ نے سمبوتہ ان اندولنکاریوں کو ایک نئی اورجہ دے دی ہے ویسے ان کی سنخیہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی کم بھی دیکھتی ہے اور اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا راجپت کے بعد اب پورے پردیش کے لوگ دیکھیں گے شریر رام مندر کے جھاکی گردانتر دیوس کے موقع پر راجپت پر کیا گیا تھا پرداشت شریر رام مندر کے پرتی روپ کی جھاکی کو فرس پرائز ملا ہے سی ایم یوگی نے سپلبدی پر خوشی جتائی ہے پرتی روپ کو پردیش میں دکھائے جانے کا افیصلہ لیا گیا ہے گردانتر دیوس کے دن راجپت پر یوپی کی جھاکی شکیز کی گئی تھی اس میں رام مندر کی کا جو موڈل تھا یا اس کی جو پرتی روپ تھا اس کو دکھائے جانے کا فیصلہ پورے پردیش بر میں اب یوپی سرکار نے لیا ہے فرس پرائز ملا ہے اتر پردیش کی جھاکی کو جتنی بھی جھاکیاں نکلی ان میں پراثم پورسکار پراثم ستھان یوپی کی جھاکی کو ملایا راجپت پر پدرشت ہوئی تھی کئی راجو کی جھاکی میں اول آئی ہے یوپی کی جھاکی جس پر رام مندر کے پرتی روپ کو دکھایا گیا تھا سادھو سنٹ اس کے برابر میں چلتے ہوئے دکھائے گئے تھے اور اس جھاکی کو اب فرس پرائز ملا ہے سی ایم یوگی نیس پر خوشی جت آئی اور لوکت میں سی ایم یوگی کا ایک اور نردیش سامنے آیا ہے بندیل کھنڈ میں ہر گھر نل یوجنہ کو رکھتار کرنے گی ایک کروڑ سے زیادہ گرامیروں تک ساف پانی پہنچے گا مکتہ مندر یوگی کے نردیش کے بعد ہر گھر نل یوجنہ میں تیزی آئے گی ساف پانی پرتیک گھر تک پہنچانے کے لیے نردیش مکتہ مندر یوگی وہ ایلیکٹرک واہنوں کے نرمان کو بڑھاوا دے گی اب یوگی سرکار یوپی کو بنائیں گے ایلیکٹرک واہن مینوفیکچرنگ ہب سی ایم نے یہ فیصلہ لیا ہے پردوشن گھٹانے میں کارگر ثابت ہوگی سرکار کیے پہل تو یوپی اب ای وہن مینوفیکچرنگ ہب بنے گا سی ایم یوگی کا اہم فیصلہ پردوشن گھٹانے میں کارگر ثابت ہوگی سرکار کیے پہل ای وہنوں کے نرمان کو بڑھاوا دے گی یوگی سرکار اتنا ہی نہیں پورے یوپی کو ایلیکٹرک واہن مینوفیکچرنگ ہب بنانے کا موڈ بنا رہی ہے یوگی سرکار پردوشن گھٹانے کے لیے یہ سی ایم کی پہل ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب سپر فاس انداز میں آپ کو اوہ دکشتر کی خبریں دکھاتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں آیوڈیا میں ساکیت مہا ویدیالے چھاتر سنگ چناف کو لے کر اب محول گرماتا جا رہا ہے چھاتر سنگ چناف کو لے کر پردوشن کر رہے چھاتروں پر پولس نے لاکھی ڈنڈے برس آئے ہیں پولس نے اناؤنسمنٹ کر کے چھاتروں کو پردوشن نہ کرنے کی ہدایتی ہیں بیٹکرنگر پولس اور بدماشوں کے پیچ مٹھ بھیڑ ہو گئے اس میں تین بدماشوں کو ویرفتار کر لیا گیا ہے بدماشوں نے تمنچے سے پولیس کی ٹیم پر فارنگ شروع کی جس میں ایک سپاہی کو گولی لگ گئی جوابی فارنگ میں ایک بدماش بھی زخمی ہو گیا آمیٹھی میں 48 گھنٹے میں ہتیا کی تیسری واردات سامنے آنے کے بعد پولوس پرشاسن پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں بدماشوں نے کھیت کی رکھوالی کرنے گئے یوک کی زمینے بیواد میں تاور توڑ گولیاں برسا کر ہتیا کر دیں اور یہاں میں دبنگوں نے دن دہار ایک مٹھائے کی دکان میں کئی راؤن گولیاں فار کی دکان میں بیٹھے گراہ کسی طرح سے جان بچا کر بھاگے فارنگ کی گھٹنا سے بازار کی ویہاپاریوں میں دہشت کا محول ہے پولس موقع پر پہنچ کر جانچ مجھوکی اتر پردیش میں جلدھی منتری منڈال وستار ہونا پرستاویت ہے فروری کے پہلے ہفتے میں منتری منڈال وستار ہو سکتا ہے سختہ کے گلیاروں میں چرچہ ہے کیا بینٹ سے کچھ منتریوں کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے تو آوات سوپر فاسٹ کے بعد اب رکھ کرتے ہیں کچھ اور اہم خبروں کا لکھناو میں لگاتار دوسرے دن کووڈ ویکسینیشن جاری رہے گا یوپی میں اکیس سو کندروں پر خرید دو لاکھ پچیس ہزار ہیلتھ ورکرز کے ویکسینیشن کا لکش رکھا گیا ہے سی ایم یوگی نے پانچ پروری تک پہلے چرن کے ہیلتھ ورکرز کا ویکسینیشن پورا کرنے کی نردیش دیئے اس کے لیے ہر دن تیس سو سیشن سائٹ بنائی گئی ہیں ہر سائٹ پر سو سیکس سو پچیس ہیلتھ ورکرز کا ویکسینیشن ہوگا ایک دن میں ویکسینیشن ہونا ہے یعنی آج اور 28 جنوری کل ملا کر پانچ لاکھ ہیلتھ ورکرز کا ٹارگیٹ رکھا گیا اب لکھنو کی اگر بات کرے تو راجدھانی میں کل ملا کر تیتالیس کندروں پر 104 سیشن سائٹس بنائی گئے اور ہر سیشن سائٹ پر 125 ہیلتھ ورکرز کو بلائی گیا اس کا مطلب ہے کہ آج لکھنو میں قریب 13000 ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے اور خبر لکھنو سے پانچا چناؤں کی تیاریوں میں زور شور سے جوٹی ہوئی ہے BJP ان کا گرامیل سنگتنات مک منڈل میں بیٹکوں کا ابھیان کا آج دوسرا دن ہے پورے پردیش میں 1600 گرامیل سنگتنات مک منڈلوں کی بیٹک BJP نے ایک ہفتے میں کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے تین فروری تک چلنے والے اس ابھیان میں ہر دن 200 گرامیل سنگتنات مک منڈلوں کی بیٹک ہونی اور آپ کو یہاں پر بتائیں کہ راشتریت دیکھچے پی نڈا کے دورے کے بعد BJP کے ابھیان میں تیزی دکھائی دے رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ پانچا چناؤں کی تاریخیں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں کارے کرتاؤں کو مردیش دیے گئے کہ پانچا چناؤں کو گمبھیرتا سے لیا جائے اور گودستر تک سنگتھن مضبوط بنانے کی ملائم سنگھ یادف کو OTT پر بھی لانے کی تیاری ہو رہی ہے سماجھوادی پارٹی کے سنگرکشک اور UP کے پور وسیع ملائم سنگھ یادف پر بنی فلم ملائم سنگھ یادف UP کے سنما گھروں میں آج ریلیز ہو رہی ہے فلم کے نرمادہ نریش رکھ سمیت سٹار کا شکروعار کو لکناؤ پہنچے اور فلم ریلیز کی جانکاری دیں ویڈان سماجھ چناؤں سے پہلے اس فلم کے ریلیز کے سیاسی مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں حال ہی میں کولکتا میں آئیو جت لفٹ انڈیا آوارڈ میں محمد آئیم سنگھ یادف فلم کو بیسٹ بائیو پک کا آوارڈ ملا ہو ادھر بریلی میں دل دہلا دینے والا ایک ماملہ سامنے آیا ہے اس میں پریمی پریمی کا کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کے بعد دونوں کے شووں کے پیڑوں پر لٹکا دیا گیا یہ پورا ماملہ عونر کے لنکہ ہے ڈبل مردل کی وارداد کے بعد پولیس نے دو لوگوں کو کرپتار بھی کیا ہے آروپ ہے کہ دونوں کھیت کی کنارے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور تبیل لڑکی کے گھر والوں نے دونوں کو دیکھ لیا اس کے بعد دونوں کو بیرہمی سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور آت مہتیا دیکھ میں دیکھنا ہم اپنا میڈیو پر لٹکا دیا ادھر لکھناؤں کے پی جی آئی کوت پالی شیطر میں ایک میڈیکل سٹور سنچالک کو بدماشوں نے اسلحے کی نوک پر لٹ لیا گٹنا ورنداون کالونی میں ہوئی بائیک سوار بدماشوں نے میڈیکل سٹور سنچالک کے کار سے اترتے ہی اس کے ہاتھ سے بیک چین لیا ویروت کرنے پر مار پیٹ کیسے دوران ایک بدماش نے گولی چلا دی اس کے بعد بدماش بیگ لے کر پراہ ہو گئے یہ پوری گھٹنا گھر کے باہر لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی ہے پولیس نے CCTV کے آدھار پر جانت شروع کی دنچاسی کے کسبرہانہ میں کانپور نیشنل ہائیوے پر اووروچ کے اوپر ایک چودہ ٹائی ٹرک میں شارٹ سرکٹ کے چلتے آگ لپتے دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی لپتے بہت تیز ہو گئے اس گھٹنا کے بعد سب پر گاڑیوں کے آوازہ ہی رک گئی دمکل کرمشاریوں کو بلائیا گیا لیکن تب تک بہت دیر دیکھیں ٹرک کیسے جل رہا ہے اور یہ شارٹ سرکٹ بتائے جا رہا ہے اس کے پیشے کارا ادھر شاوستی میں خونی سنگھرش کا حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا یہاں زمینی برواد کو لے کر دو سگے بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن من گئے دیکھتے دیکھتے معمولی کہا سنی سنگھرش میں تبدیل ہو گئی دونوں طرف سے لاتھی ڈنڈے کو لے کر لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اس زوران مہلاؤں کو کافی اگر روپے دیکھا گیا ان میں سے کچھ نے اپنے ہی بھائی کے پاس بنی جھوپڑی میں آگ لگا دی اس بیچ مارپیٹ کی سوچنا پولس کو ملی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس دونوں پکشوں کو پکڑ کر تھانے لیے آئی ہیں ادھر رائیبرلی میں کلکٹریٹ اور تحصیل پر آج وکیلوں نے ذرادکاری کاریالے کے سامنے پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی اس دوران جم کر ہنگامہ بھی دکھائی دیا وکیلوں گارو بھیک یہاں کئی بابو ایسی ہیں جو تین سال سے زیادہ وقت سے ایک ہی جگہ پر جمیتے ہیں وکیلوں نے ان بابویں پر برشتہ چار کا آرپ لگاتے ہوئے جلد سے جلد کاروائی کی مرک کی ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر ان پر تکال کاروائی نہیں ہوتی ہے تو دھرنا پردرشن ایسے ہی چلتا رہے آپ کو بتائیں کہ مکھمدری یوگیا اتناک کا نردیش ہے کہ ایک پٹل پر کوئی بھی کرمچاری تین سال سے زیادہ وقت تک پہناک نہیں رہ سکتا باوجود اس کے رائیبریلی میں کلکٹریٹ سائد انہے ویباغوں میں کچھ بابو دس دس سالوں سے کنڈلی مارے بیٹھے یہ تو کھڑے ہو جاتے وہ کھڑے ہو جاتے سامان جنگ طریقے سے ہم نے یہاں کے کرمچاریوں کے بیسے میں ایک بیٹھک کی بیٹھک میں یہ نڑے ہوا کہ جو بابو تین سال سے زیادہ اپنے ایک پٹل پر بیٹھے ہیں یا اپنے پد کے سامان پد پر نہیں کاری کر رہے ہیں سینئر بابو جونئر بابو پر کاری کر رہے ہیں پیشکاری کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم لوگوں نے لڑا یہ بھیان چھیڑی کی جو ساسنا دے سے اس کے انسار ہی وہ اپنے پٹل پر کام کریں اس کے انسار اپنا کاری کریں آگلی خبر کی اور رکھ کرتے ہیں جو کہ ایک بس میں آگ لگنے کی خبر ہے جس سے اپرا تفری مچ گئی یاگ کا تانڈک جو ہے روڈویس کی کارشالہ میں کھڑی بس میں ہوا جس پہ کھڑی مشکت کے بعد کابو پائے جا سکا بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ بس میں ویلڈنگ کرتے وقت ہوا ہے آپ کو بتا دے شہر کوت والی سپک یوپی روڈویس کی کارشالہ میں یہ آگ لگی ہے یہ گھٹنا مطورہ کی اور بہو کے بہوالی بدھائیت مختار انساری کے فرار بیٹے عباس انساری کے نکاح کی پسپیریں وارل ہیں ہر کم مچا ہوا ان کے سامنے آنے کے بارے سودھوں کی مانے تو مختار انساری کے بڑے بیٹے عباس انساری کا نکاح کچھ دن پہلے پنجاب میں سمپن ہوا اس میں کئی لوگ شامل ہوئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ انہی میں سے کسی نے یہ فوٹو وارل کیا ہے تصویر آپ کی سکرین بھر جو وارل ہے عباس انساری کے نکاح کی تصویر جو پنجاب میں سمپن ہوا بتایا جا رہا ہے چلی آگے بڑھیں گے اور پھر سے ایک بار سپر فاس انداز میں آپ کو خبریں دکھائیں گے لیکن اس بار بندل کھنٹ سے شروعات کریں حمیرپور زلے میں ایک ادھیڑ کا شب ملنے سے پورے علاقے میں سنسانی فیل گئی بتایا جا رہا ہے کہ شخص اپنی بہن سے ملنے نکلا تھا لیکن راستے میں ہی پھاسی لگا کر اس نے آنکھ مرتیا کر لی پولیس نے گھٹنا ستھل پر پہنچ کر شب کو قبضے ملے کر جات شکو کر دی چالان میں نجی بورنگ گودام میں چوکیدار کی حتیہ کا پولیس نے کھلا سا کرتے ہوئے چار عبیوکتوں کو گھرکتار کر لی آئے بدماشوں نے پہلے چوکیدار کی حتیہ کی پھر گودام میں رکھا ہوا ٹریکٹر اور بورنگ مشین جوری کر لے گئے سبوت مٹھانے کی نیت سے گودام میں آگ لگانے کی کوشش کی گیا بادہ میں بابیرو سامودائک سواسے کے اندر میں کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کے ٹکا کرن کے شروعات ہوئی سی ایچ سی ادھیک شک اور سواسے کرنیوں کی موجودگی میں اوپسزلہ ادھیکاری نے ویکسین سینٹر کاؤت بھاٹن کیا سب سے پہلے کے اندر کے سواسے کرنیوں کا ٹکا کرن ہوا چلی اب ایک بار پھر سے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بہرائی سے خبر وہاں پر ایک مہیلہ نے کار بیچنے کے نام پر آن لائن پچھتر ہزار کی تھگی کی ہے تھگوں نے کار بیچنے کے نام پر اپنے خاتے میں مہیلہ سے پچھتر آزار روپے کا ٹرانزیکشن کروا لیا تھگی کا شکار کھیری گھاٹ کے نرکتر پور گاؤں کی رہنے والی مہیلہ ہوئی ہے فیلال مہیلہ نے بہرائیش پولیس کو پراتھنا پتر دے کر انصاف کی گوہار لگا یہ اور اس کے بعد پولیس ماملے کی جانس میں جھوٹی ہے بچھتر آزار روپے کی تھگی مہیلہ کے ساتھ بہرائیش کی مہیلہ کے ساتھ ادھر نوائڈا میں فیس تری پولیس نے کڈنی ٹرانسپلانٹ ماملے میں وانچے دو بانگلہ دیشن کو گرفتار کیا ہے ان کے نام محمد قبیر حسین اور محمد سگیر حسین ہے انہیں سیکٹر اکتر سے گرفتار کیا گیا ان پر مانگلہ دیشی ناغریکوں کی کڈنی اور دوسرے انگوں کو ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے ڈونرز کو روپیوں کا لالچ دینے کاروپ ہے اس میں پیشنٹ اور ڈونر کے بیچ رشتداری کی فرضی کاغذات تیار کر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے گاؤتم گود نگر بھیجا راتا تھا یہی نئی پیشنٹ اور ڈونر کے پاسپورٹ بھی میڈیکل ویزا بھی دوسرے شہروں سے بنوائے جاتے اتھر پیلی بھیت میں سپہ سرکار کے پورو راجی منتری ہیم راج ورما بلوک پرمک ارون ورما سہیت سہیت سولہ نامزد اور چالیس اجیات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درس گئی یہ ایف آئی آر چھبیس جنوری کو بینا انومتی کے سمرتکوں کے ساتھ ٹریکٹر مارچ نکال کر ہائیوے جام کرنے کے معاملے میں درس گئی اس دورہ پورو راج منتری کی ایڈی ایم اور ایس ایس پی سے نوک جھوگ بھی ہوئی تھی یہ گھٹا تھا گجرولہ علاقے کے این ایچ سات سو تیس کی تھی اس بات تو سرکاری کام میں بادہ ڈالنے اور کوویڈ ایٹ کے ساتھ گمہیر دھاروں میں ایف آئی آر درس گئی وائی ایٹا میں سوشل میڈیا پر تمنچہ لہرانے والے دو یوک اپ پولس کی گرفت میں ہیں دونوں آروپیوں سے اویر دس لہے اور کارتوس برامت کر لیے گئے ہیں یہ معاملہ کوتوالی دیہات شیطر کے بارتھر گاوکہ ہے جہاں سے دو یوکوں کا ہاتھوں میں تمنچہ لہراتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا یہ تصویر فیس بک اور وائٹس ایپ پر وائرل ہوئی تھی ادھر بلیہ میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر دو اپرادیوں نے لوٹ کی بھٹنا کو انجام دینے کی یوجنا بنائی تھی یہ کلا سا پولیس نے کیا ہے دراصل دو دن پہلے منیر تھانہ علاقے کے مڑی آریوں نے لوٹ ہوئی تھی اس کے بعد پولیس نے دو لوگوں پر گھر اپتار کیا ان کے پاس سے لوٹے گئے ایک لاکھ ستر ہزارت روپیوں کے ساتھ موبائل اور اور پوستاش پہ پتہ چلائیں کہ پیسوں کی لالچ میں یوٹیوب کے مادھیم سے لوٹ کا ناٹک رج کے واردات کو انجام دیا گیا تھا چلی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پششمی اتر پردیش کی خبریں سپر فاصل داس شروعات کرتے ہیں آگرہ میں ایک سمودائے وشش کے یوک کے دوسرے سمودائے کی یوکتی کو بھگا لے جانے کے بعد شہاگن جلاکی کے بازار میں دیکھتے ہی دیکھتے دکانیں بند کرائی جانے لگی بیجو پی نیتا گورو راجعوت کی نیتر تمہیں لوگ دکانیں بند کرانے لگے ادھر باقپت میں ڈلی سارنپور ہائیوے پر کسانوں کا دھرنا ختم کرنے کا معاملہ ہے زلہ پشاسم کی کاروائی کے بیروت میں بڑھات آر ایل ڈی کاریالے پر بیٹھے گئے پی ٹنگ میں آر پار کی لڑائی لڑے کا فیصلہ لیا گیا ڈلی انسی آر میں تھنڈ کا کہہ جاری ہے اس تھنڈ کے باوجود مسافق بریٹر نویڈا میں کھلے آسمان کے نیچے سونے کو مجبور ہیں کاسنا بس لپو اور پریچوک کے پاس رین بسیرے بنائے گئے جس میں مہز پچیس بستر لگائے گئے ایٹا میں سوشل بیڈیا پر لگنچہ لہ رہتے ہوئے دو یوکوں کا ویڈیو وارل ہوا تھا دونوں کو ایٹا پولیس نے کرفتار کر لیا ہے ساتھی عوائد اسلہ اور کارتوس بھی برامت کی ہاتھ رس میں یوپی بورٹ ہائی سکول کی ٹوپر کاجل کو ایک دن کے لیے زلا پرویشن ادھیکاری بنایا گیا کاجل نے بھاگ سے جڑے کاریوں کی ادھیکاریوں اور کرمچاریوں سے جانگاری لی اور ساتھی کاریالے کا نیرکشن بھی گیا مراد آباد کی تھانہ سویل لائن علاقے میں پولیس نے بالکہ پریمی جوڑے کی شادی کرائی دونوں بالک نے پولیس سرکشا کے لیے ڈائل ون ون ٹو پر نابالک کی زبرستی شادی کی شکایت کی تھی پولیس کے آتے ہی دونوں کو سرکشتہ مل برڈ فلو کا ماملہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے لگلگ شیطروں میں کچھ دن پہلے مرگی فارم پر کئی مرگیں مرے ملے تھے جن کی جانچ پشنپالن ویبھاک کے کرانے کے بعد سبھی میں برڈ فلو کی پوشتے ہوئی پوڑی پہنچے اترہ کھڑ کے مکہ منتری ترون سنگ راوت نے کنڈولیا تھیم پارک آن بھاتن کیا دو کروڑ تیرا سی لاکھ کے لاغر سے کیا پارک کا کائی کل پرٹن کے سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے سی ایم نے پوڑی میں ہاریٹیج سٹریٹ اور سمال روڈ کا شلانیاز کیا کنڈولیا ہاریٹوار کمب کی تیاریوں کھلے کر حریش راوت کی پریس کانفرنس پورو سیم نے کمب کی تیاریوں پر اٹھائے سوال کل ہاریٹوار کے دور پر آئے تھے پورو مسلمت